موسیقی نمازکار میں وشنو شنکہ ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیٹل کے منج سے خبر آئی ہے کہ چین پاکستان کو اس کے قبضے والے کشمیر پی اوکے میں ایک مسائل سسٹم ستھاپت کرنے میں مدد کر رہا ہے خبر بھارت کی خفیہ ایجنسی رو یعنی ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ کے ستروں کی معرفت آئی ہے پی اوکے میں لاسا دننا ڈھوک میں اس سرفیس ٹو ائر مسائل کی تناتی کے لیے سیویل ورکس کا کام شروع بھی ہو چکا ہے اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس نرماند کارم میں پاکستانی آرمی کے لوگوں کے ساتھ پی اے لے کے کرمچاری بھی جٹے ہوئے ہیں پاکستانی آرمی کے لگ بھگ ایک سو تیس فوجی اور لگ بھگ چالیس سیویلین کرمچاری نرماند سل پر کام میں جٹے ہوئے ہیں اس مسائل سسٹم کا کنٹرول روم باغ زلے میں موجود آرمی برگیڈ ہرکوارٹر میں ہوگا پی اے لے کے ساتھ کرمچاری اور تین افسر اس کنٹرول روم میں تینات کیے جا رہے ہیں یہ اپنی طرح کا اکیلا واقعہ نہیں ہے رو کے ستروں کا کہنا ہے کہ ایسے ہی مسائل سسٹم کی تیناتی کے لیے پی اوکے میں ہی ہٹیاں والا زلے کے چکوٹی میں اور جھیلم زلے کے چناری میں بھی نرماند کارے چل رہا ہے اپنے آپ میں کسی آرمی کے لیے اس طرح کے نرماند کارے کو سامانے مانا جائے گا لیکن پی اوکے میں ستھی الگ ہے یہاں چین اور پاکستان اپنی سناؤں میں بہتر تالمیل کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مشکت کا انشانہ بھارت ہے ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ جب پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی پچھتی بار چین گئے تھے تب چینی نیتاؤں اور جنرلوں کے ساتھ باتچیت میں پرمک مددہ دونوں دیشوں کی سیناؤں میں بہتر تالمیل بٹھانا تھا تاکہ یدھکی ستھی میں پاکستانی فوج اور پی ایلے میں آپسی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کاج ہو سکے صاف ہے بھارت کے دونوں پڑوسی دیش بھارت کے خلاف ٹو فرنٹ وار کی تیاری میں جھٹے ہیں یہ ٹو فرنٹ وار آخر ہے کیا؟ بھارت کی پششمی اور پششم اتری سیما پر پاکستان ستھیت ہے اور ہماری اتری سیماوں سے لے کر پوروی سیماوں تک چین کی سیما لگتی ہے ٹو فرنٹ وار کی ستھی میں یہ دونوں دیش بھارت پر ساتھ مل کر سمنویت حملہ کر سکتے ہیں تاکہ بھارت کو پششمی اور اتری دونوں طرف سے دبوچا جا سکے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارت دشمن دیشوں کی ایسی سازش سے نواقف ہے بھارتی سی ڈی ایس تینی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت سال 2018 سے ہی ساف کرتے رہے ہیں کہ بھارت ہمیشہ شانتی چاہتا ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہر ٹو فرنٹ وار کے لیے بھی تیار ہے جنرل راوت کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرکشک شمطہ میں اب بہت مضبوطی ہے اور ہماری آرمی، اے فوس اور نیوی تینوں ساتھ مل کر ایسی کسی بھی سیتی سے لوہا لینے کے لیے تیار ہیں اب چار دن پہلے وائیو سینا دھکش آر کیس بھزوریا نے بھی زور دے کر کہا کہ رفعال یدھک کے سمیلت ہو جانے کے بعد بھارتی وائیو سینا کو اپنے پرسوزندیوں پر بڑت حاصل ہو چکی ہے اور ہم اب دشمن کی سیمہ میں دور تک گہرے جا کر نشانہ لگا سکتے ہیں وائیو سینا دھکش کے نصار ہم کسی بھی یدھک کے لیے تیار ہیں بھلے ہی وہ ٹو فرنٹس پر کیوں نہ لڑا جائے ہم بھارتیوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اب پوری طرح سے چین کا علم بردار ہو چکا ہے اور چین جو چاہتا ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی کشتر میں ہو سرکشہ سازو سامان اور سامرک معاملوں میں تو پاکستان اب پوری طرح چین پر آشرت ہے قرض کیلئے بھی وہ چین کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے کیونکہ امریکہ اور پشمی ایشیا کے ملک خاص طور پر سعودی عرب نے اب اسے اور پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے چین کے مہتوہ کانکشی سامراجعوادی بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا سب سے بڑا حصہ یعنی چین پاکستان ایکونومک کوریڈور سی پی ای سی پی اوکے اور پاکستان میں ستھت ہے چین اس سے اپنے بہت سارے آردھک راجنیتک انتراشتری اور سامرک لکش حاصل کرنا چاہتا ہے جن میں بلوچستان کے راستے عرب ساغر پر ستھت گوادر بندرگاہ پہنچ کر ہند مہا ساغرگر خشیطر میں دخل دینے کی اپنی طاقت اور ویاپار بڑھانا پرمک ہے پی اوکے اور گلگت بلٹستان بھارت کے حصے ہیں بھلے ہی ابھی وہ پاکستان کے قبضے میں ہو لیکن سی پی ای سی کے چلتے چین سامرک پرتشتھانوں اور انفرسٹرکچر پروجیکٹس میں یہاں اب اتنا نویش کر چکا ہے کہ اس علاقے سے باہر نکل پانا اس کے وکلپوں میں شامل نہیں ہے اس لئے ان علاقوں سے سمبندت سارے فیصلے اب چین لیتا ہے اور پاکستان ان پر صرف اپنی سویکرتی کی محل لگاتا ہے ان میں گلگت بلٹستان کو پاکستان کا پانچوں پراند بنانا شامل ہے سکاردو ایربیس پر اب چین کی وائیو سینہ کی جنگی جہاز بھی تینات ہیں بھارت نے سی پی ای سی کے پروجیکٹس کو لے کر چین اور پاکستان سے کڑا ویروت ویکت کیا ہے چین بھارت کو گھرنا بھی چاہتا ہے اس لئے وہ پاکستان کے علاوہ نیپال، بانگلہ دیش، میانمار، شریلنکا اور مالدیو میں بھی اس دشاہ میں کوشش کرتا رہتا ہے حالانکہ ان میں سے ادھک پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے سمبت مدھر ہیں تو پھر لوٹ کر بات چین پاکستان کی دھوری پر آ جاتی ہے دونوں کی بھی سب ایک شطروں میں انترنگ سہیو کا مطلب یہی ہے کہ اب بھارت کو اپنے راشتری ہیتوں کی رکشہ کے لیے ہمیشہ چوکس اور تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس میں ٹو فرنٹ وار کے لیے تیار رہنا بھی شامل ہے سوچ سمجھ کر میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسے وشے اٹھائیں جو ویچار یوگی ہوں اور آپ کو فوڈ فور تھوٹ دے سکیں اس امید کے ساتھ کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو دھنیواد